موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل الرحمت سے ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور آج جو گزشتہ دو تین پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں مسائب سے کیسے نمٹیں ہر آدمی کا یہ یعنی یہ کومن پرابلم ہے یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے کہ اسے مسئبت آتی ہے پریشانی آتی ہے دکھ تکلیف آتی ہے اور لوگ اس میں پریشان بھی ہوتے ہیں اور بعض وقت شکوہ بھی کرتے ہیں اور پھر وجوہات تلاش کرتے ہیں اور اپنی جو مسائب کی وجوہات بعض وقت نہ پا کر مایوسی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان پر یہ مسئبت ٹوٹی یا پریشانی آئی ایک بات تو ناظرین اکرام تیہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مسئبت مستقل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اور یہ اصول رحمت ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَعَلْ أُسْرِ يُسْرَا ہر تنگی کے ساتھ ہر پریشانی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور ہر پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ راحت عطا فرماتا ہے ہر دکھ کے بعد اللہ تعالیٰ سکھ بھی عطا کرتا ہے ہر غم کے بعد خوشی بھی عطا کرتا ہے یہ اللہ کا اصول ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو نوازتا رہتا ہے لہذا آپ بیماری کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کو کوئی ایسا مرض بھی لاحق ہو جائے جو لا علاج ہو تو یہ دنیا کی حد تک ہے جیسے اس کی زندگی ختم ہوگی یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا دنیا کا دکھ بھی عرضی ہے وہ چاہے دنیا میں ختم ہو جائے یا چاہے مرنے کے بعد ختم ہو جائے اس کا تعلق صرف اور صرف اسی دنیا سے ہے یہ چند روزہ زندگی سے ہے وہ مفلس ہو کلاش ہو غربت زدہ ہو تو بھی اس کے دن گزر ہی جائیں گے اور یہاں سے جانے کے بعد ایک اور زندگی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا یہاں کا کوئی دکھر کوئی مسئیبت کوئی کمزوری کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جو اس کے بعد اگلی دنیا اور اگلی زندگی میں بھی اس کے ساتھ جانے والی ہے ہاں ماں سوائے اس بات کے کہ جو خود یہ اپنے ہاتھوں سے کما کر اگلی دنیا میں آزار اور تکلیف اور دکھوں کا سبب اور باعث لے کر گیا وہ وہاں کے دکھ بہت لمبے اور طویل اور نہ ختم ہونے والے ہیں لہذا اگر ہمیں کچھ محنت کرنا ہے کوشش کرنا ہے اور اگر ہمیں حوصلہ کرنا ہے سبر کرنا ہے تو ہمیں یہ بات سوچنا پڑے گی کہ دنیا کا دنیا کے دکھ مٹاتے مٹاتے ہم آخرت میں کانٹے نہ بولیں اگر دنیا کے کانٹے چننے بھی ہیں تو دنیا کو بہتر کا نہاں مومن کے خواہش ہوتی ہے اور مومن کا ترضیہ عملاللہ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا ہے کہ مومنی وَمِنْ هُمَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا وَقِنَا ذَابَنَّا مومن یہ نہیں ہوتا کی جا ستیس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے ہاں اگر اصل محنت کسی پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے تو وہ آخرت کے دکھ ختم کرنے اور آخرت کی جو پریشانیاں ہیں اور آخرت کی جو ناکامیاں ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش ہے وہاں جا کے جو دکھ ہوگا وہ بڑا طویل بھی ہو سکتا ہے اور نہ ختم ہونے والا بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ وہ پھر کس کس کو معاف کرے گا کس کس کو بخش دے گا اور اس کا وعدہ ہے ایک عمومی حوالے سے کہ جس نے شرک نہ کیا وہ اس کو بالاخر معاف کر دے گا لیکن یہ بالاخر آنے تک ایک طویل عرصہ اسے جہنم میں گزارنا پڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر حساب کے ہی سارے گناہوں کو معاف کر دے یہ اس کا اختیار ہے اس کی ثواب دید ہے وہ چاہے تو ان گناہوں کی سزا دے کر معاف کرے یہ اس کی مرضی اور اس کی ثواب دید پر مبنی ہے لیکن ہمیں بہرحال کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم آخرت کے دکھ مٹانے کی کوشش کریں دنیا کے دکھ تو مٹ ہی جائیں گے دنیا کی تکلیفیں اور پریشانیاں تو ختم ہو کر ہی رہیں گی چاہے انسان کی زندگی میں ہو جائیں جو کل تک کمزور تھے آج وہ طاقتور ہو جاتے ہیں تلکل ایام انو داویلوہاں بین الناس اللہ تعالیٰ کو اصول رحمت ہے یہ بھی کہ وہ دنوں کو پھیرتا ہے لوگوں کے ماں بہن کل کے غریبوں کو امیر کر دیتا ہے کل کے کلاش جو ہیں مفلس جو ہیں ان کو لوگوں پر حاکم بنا دیتا ہے اور کل کے حاکموں کو وہ جو ہے وہ پس ترین سطح پر بھی لے جاتا ہے یہ اس کی مرضی ہے بیماروں کو شفاہ بھی دیتا ہے صحت مندوں کو بیماری کے حوالے بھی کر دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے وہ جیسے چاہے امتحان لیتا ہے مومن کا معاملہ بہرحال بڑا مختلف ہے کہ اگر یہ امتحان اس لیے اس پر آئے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ تھا اس گناہ کی وجہ اس پر کوئی مصیبت آتی ہے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس مصیبت اور آزمائش کو برداشت کرنے اور اس میں اس سے نبرد آزماء ہو کر اللہ کے تعلق کے ساتھ جڑے رہنے سے اس کا یہ گناہ ختم ہو جاتا ہے اور مصیبت اس وقت ہی اس کو چھوڑتی ہے جب اس کا گناہ اس کے خاتم میں موجود نہ رہے اور اگر اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا یا اس نے کچھ ایسا نہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر کوئی پکڑ آئی ہے یا کوئی سزا آئی ہے یا کوئی امتحان اور کوئی ابتلاہ آئی ہے کوئی مصیبت اس پر ٹوٹی ہے اگر اس کا کوئی قصور نہ تھا اس کا کوئی گناہ نہ تھا تو یہ آزمائش اس کا ایمان کے درجات کو بلند کرنے آتی ہے اور یہ یہ آزمائش اس کے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں ان کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں اس صبر کی وجہ سے جو گناہوں کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت اور وہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں سبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند کر دیتا ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت سے ہم بنیادی طور پر بات کو اٹھا رہے تھے اور وہیں سے آج بھی دوبارہ شروع کرتے ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ناسی اشد دبلاء سب سے زیادہ مشکل کن لوگوں پہ آتی ہیں آپ نے فرمایا الانبیاء سب سے زیادہ مشکل انبیاء پہ آتی ہے سم الامسل فالامسل پھر اس کے بعد اور ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا اجمالاً بعض انبیاء انبیاء کرام علیہ السلام کا کہ ان پر کس طرح کی مسئیبتیں کس طرح کی مشکلات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ کیسی کیسی مسئیبتوں سے کس طرح کی امتحانہ سے وہ گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمائشوں سے گزارا اور وہ ان ساری آزمائشوں پر پورا اترے پورا اترنے سے مراد ایک رویہ ہے وہ رویہ کیا ہے کہ جب این آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور اس وقت آپ کے پاس پانی کے فرشتیں آتے ہیں اور آگ کے کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس آگ کو ابھی پانی برسا کر جو ٹھنڈا کر دیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ پر آپ کا کیسا کامل یقین اور کیسا اعتماد ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حس بی اللہ میرے لئے اللہ کافی ہے یعنی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے میں جل تو سکتا ہوں لیکن اللہ پر توقل اور بھروسے کو نہیں چھوڑ سکتا یہ آپ کا وہ رویہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند آیا فَأْتَمَّهُنَّ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا اے اے ہمارے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام مقرر کر دیا ہے اور یہی وہ وجہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اللہ کے قریب لے گی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جس طرح سے قربان کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لئے ایک مشعل راہ ہے وہ عمل آپ کا کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی انسان کہاں تک جا سکتا ہے کس حد تک اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں مثال ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا ان کے بارے میں ترہ ترہ کا پروپیگنہ کیا جاتا اور بیل آخر اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر پہ کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے اور پتھر چل پڑا کیونکہ قوم کے ہاں یہ معروف کر دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مردوں کے ساتھ مل کر نہیں نہاتے مردوں کے سامنے نہیں نہاتے ان کو کوئی مرض ہے یا ان کو کوئی جسمانی طور پر عیب ہے ان کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس عذیت سے نجات دلانے کے لیے یہ پتھر جو ہے اس کو چلایا اور اس کے کپڑے ان کے کپڑے جو ہیں وہ لے کے آگے آگے اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے اور قوم کے سامنے آگی یہ بات اور اسی طرح دیگر انبیاء حضرت عیوب علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اور جس قدر آشوب کے ساتھ ان کو گزارا گیا ہے اور جس کڑی آزمائش کے ساتھ ان کو آزمایا گیا ہے یہ ناظرین اکرام ہمارے جو مسائب ہیں آپ انبیاء کے مسائب کے ساتھ ان کو کبھی ریلیٹ کر کے دیکھیں ان کا موازنہ کر کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو تو کوئی ایسا دکھ آیا ہی نہیں ہے میں اور آپ ہم گناہگار بھی ہیں ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں ہم سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں اور اس کے باوجود ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر ہم واویلہ مچاتے ہیں ہم ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے بارے میں شکوہ کناہ ہو جاتے ہیں لیکن انبیاء کو آپ دیکھئے کہ ان کو کس کس طرح کی آزمائشوں سے گزارا گیا جبکہ ان کے ذمہ کسی قسم کا کوئی گناہ موجود نہ تھا حضرت عیوب علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے آزمائے گیا اور بہت سخت آزمائش تھی ان کی اور بڑی طویل آزمائش تھی کہ ایک آدمی بیٹھے بٹھائے اس کو خبر مل رہی ہے کہ تمہارے جانور مر گئے ہیں خبر مل رہی ہے کہ تمہاری ساری فصلے جل گئی ہیں خبر مل رہی ہے کہ تمہارے باغات جو ہیں وہ گر پڑے ہیں خبر مل رہی ہے تمہارے گھر کی چھت گر پڑی ہے اور تمہاری اولاد مر گئی ہیں یہ بڑا سبرازماء معاملہ ہے اور وہ وہیں اپنی عبادت خانے میں اپنے مابت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ ان کو خبریں ملتی جا رہی ہیں وہ کہتے جا رہی ہیں الحمدللہ 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 اور وہ جو خبر سنانے والا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ انہلللہ کی تو سمجھ میں آتے ہے کہ آپ کلمہ ترجیح پکار رہے ہیں نقصانات کی خبر سن کے لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ الحمدللہ کیوں کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس لیے اس سے پہلے میں کبھی اپنے گھوڑوں کو دیکھنے چلا جاتا تھا کبھی اپنے جانوروں کو دیکھنے چلا جاتا تھا کبھی فصلوں کو دیکھنے چلا جاتا تھا اور اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے کچھ دیر کے لیے مشغول ہوتا تھا مہو ہوتی تھی وہ بات اب جب وہ سب کچھ نہیں رہا اولاد بھی نہیں رہی گھر بھی نہیں رہا کچھ چیز باقی نہیں رہی اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے یہ درمیان میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو گئیں یہ ہے سوچنے کا انداز انبیاء کا تو سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر اور پھر حضرت ایوب الاسلام کی اس بات کو میں صرف اجمالاً ذکر کر دوں کہ پھر جب وہ سبر کرتے ہیں تو اللہ کی طرح سے یہ جو وعدہ فَإِنَّمَعَلُ عُسْرِ يُسْرَ مصیبت سبر کے ساتھ بھی ٹالی جا سکتی ہے اور سبر مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمائے وَسْتَعِينُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا جب مشکل آ جائے پریشانی آ جائے تو دو چیزوں سے مدد طلب کیا کرو یا دو چیزوں کو مددگار بنایا کرو ایک سبر اور سبر ظاہر ہے کوئی بیرونی طاقت کا نام نہیں ہے یہ آپ کے اندر سے اٹھنے والا ایک جذبہ ہے کہ آپ برداشت کر جائیں سبر سے اور وَسْسَلَا اور نماز سے اور نماز سے کیا آپ ظاہر ہے جب آپ غم میں ہوتے ہیں تو آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے غم کسی کو سنائیں اور وہ ان کا بہتر مداوہ کر سکے اللہ سے بہتر پوری دنیا میں اور کوئی رشتے دار اور کوئی تعلق دار نہیں ہے جو آپ کے غم کو سنیں اور اس کا بہتر مداوہ کر سکے آپ اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھیں آپ اپنے دکھوں کو اللہ کے سامنے رکھیں نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں قرآن پڑھنا شروع کر دیں اپنے رب کے سامنے گریہ اور زاری کریں دنیا جہان کی کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہو آپ اللہ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوصلہ بھی دے دے گا اور اس سے بہتر بدلہ بھی عطا کر دے گا اس لئے صبر حضرت ایوب الاسلام کا صبر تو مثال بن گیا صبر ایوب استعارہ بن گیا مثل بن گیا اتنا صبر دست صبر کیا کہ وہ کس طرح سے ان پر بیماری حملہور ہوتی ہے جگیرداری چلی جاتی ہے گھر چلا جاتا ہے بیویاں چھوڑ جاتی ہیں سارا جہان آپ سے مو موڑ لیتا ہے لیکن ایک بیوی آپ کے خدمت کرتی ہے وہ بھی آپ کو اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے کوئی گھر باقی نہیں رہا اور آپ کو سائے میں لٹا کر آپ کو شہر میں چلی جاتی ہیں اور وہاں سے محنت مزدوری کر کے آتی ہیں اور یہی وہ وقت تھا جب آپ پر بیماری کے یعنی ان جراسیم نے آپ کے دل پر حملہ کر دیا اور اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام پکار اٹھے وَأَيُوبِ اِسْنَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الزُّرُّ وَأَنْتَ رَحْمُ الرَّاہِمِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ پکار اٹھے یہ آواز دی ہمیں أَنِّي مَسَّنِيَ الزُّرُّ وَأَنْتَ رَحْمُ الرَّاہِمِينَ کہ اے میرے مالک اب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور یہ تکلیف مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تکلیف جسمانی نہیں تھی جسمانی تکلیف ہوتی تو آپ جب آپ کے باقی بدن کو آزار لگا یا زیت پہنچ رہی ہے اور آپ کی ہڈیاں گھل رہی ہیں اور آپ کے جسم پر جو ہیں وہ پیپ بہتی ہوئی نظر آتی ہے اور آپ کے جسم زخم زخم ہو گیا ہے اور اس میں کیڑے چل رہے ہیں تو یہ اس وقت آپ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ دل کی طرف آنے کی وجہ سے ہی آپ نے کیوں کہا اس لیے کہ یہ زبان اور دل ہی دو ایسی چیزیں تھی جن پر حضرت عیوب علیہ السلام اس بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور وہ جب دل کو کٹنا شروع کیا اور اس پر حضرت عیوب علیہ السلام نے یہ اپنے رب کے سامنے یہ اپنا دکھ رکھا ہے کہ اب وہ دل جس سے تمہاری یاد رکھتی تھی اور جس سے میں تمہارا ذکر کرتا تھا اس دل پر بھی حملہ ہو گیا ہے اب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم راہمین ہے تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے لہذا تم مجھ پر رحم کر دے اور اللہ تعالی نے فرمایا ارکز برجلک اپنے پاؤں کو ذرا رگڑو یہاں پر اپنی ایڈی کو رگڑو ایڈی کو رگڑا اور وہاں سے پانی نکلا فرمایا یہ تمہارے لیے بہترین پینے اور نہانے کے لیے ہم نے پانی جاری کر دیا ہے اب پی لو اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور اس سے نہالو اور باہر کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور پھر آسمان سے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے فست جب نالہو ہم نے سن لی ان کی بات فکشف نالہو اور ہم نے ان کے لیے اس معاملے کو اس غم کو کھول دیا ہم نے آسانی عطا کر دی ایسی آسانی اللہ اکبر کس طرح کی آسانی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ایوب الاسلام نے ہمارے سامنے اپنے غم کو رکھا تو ہم نے ان کی بات کو سن لیا اور پھر ہم نے ان کی آسانی کے لیے اتنا ہی اور جتنا ان سے ہم نے چھینا تھا اور جتنا ہم نے ان کو آزمائش میں جتنی زمینیں تھیں جتنے باغات تھے جتنی اولادیں تھیں جو سب کچھ ختم ہوا تھا ہم نے اس سے زیادہ ان کو واپس کر دیا آسمان سے عام طور پر آپ سنتے ہیں گناہگاروں کے لیے آگ بھی برسی گناہگاروں کے لیے پتھر بھی برسے لیکن عام انسانیت کے لیے اللہ تعالی رحمت کی بارش نازل کرتا ہے بارش نازل ہوتی ہیں پانی والی بارش نازل ہوتی ہیں لیکن ایوب الاسلام پر اللہ نے سونے کی بارش فرما دی یہ قرآن مجید کا حصہ ہے یہ شریعت کا حصہ ہے اللہ تعالی نے آسانی فرما دی آپ پر اتنی آسانی اس سے پہلے سے زیادہ اور زیادہ عطا کر دیا اس لیے کہ انہوں نے سبر اس قدر سبر کیا کہ اللہ تعالی کو راضی کر لی مسئیبت آتی ہے تو اب سبر کریں اور مسئیبت کیوں آتی ہے ہم نے یہ کال ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انبیاء کی مخالفت سے مسئیبت آتی ہے آپ دیکھئے قوموں کے تذکرے پڑھئے قوموں کو ایک ایک جرم پر سزا اس لیے ملی کہ ان میں نبیوں نے محنت کی انبیاء علیہ السلام نے محنت کی اور انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا تھٹھا کیا تمسخر اڑایا اور ان کی دعوت کو جب رد کر دیا تو ان پر عذاب آ گیا اب ہم اپنے نبی علیہ السلام کی بات کریں تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا فَلِيَا حضرِ اللَّذِينَ يُخْحَالِفُنَا عَمْرِهِ اس پر ہم کل بات کر رہے تھے کہ جب آپ اللہ کے عمر کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کی رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کا عمر کیا ہے قرآن اور سنت قرآن اور حدیث قرآن اور مصطفیٰ علیہ السلام آپ جب قرآن کی مخالفت کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے پیغام کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈھر جانا چاہیے ان تصیبہ ہم فتنہ ان پر کوئی فتنہ آ جائے ان پر کوئی مصیبت آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے اب تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عذابِ علیم کا تعلق تو آخرت سے ہے عذابِ علیم دنیا میں نہیں ہے یہ بات کلیر ہے کیوں؟ کہ دردناک عذاب جو ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جتنے بھی کافر، فاسق، فاجر، منکر جتنے بھی جو پہلے عذاب آئے اب وہ نبی پاک علیہ السلام کی دعاوں کی بدولت اب عذاب نہیں آئیں گے یعنی اجتماعی طور پر قوموں کو ہلاک اور برباد نہیں کیا جائے گا تاں آنکہ اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت آ جائے یہ اللہ کا وعدہ آ گیا عذابِ علیم کا تعلق ہو گیا آخرت سے اور فتنے کا تعلق دنیا سے ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو فتنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی کی مخالفت پر فتنہ آ سکتا ہے اس سے مراد قتل ہے یعنی آپس میں خون رزی ہوگی میں اس حوالے سے جب میں نے غور کیا ہے تو ناظرین اکرام آپ بھی دورا اس پر توجہ فرمائیں کہ اس وقت امتِ مسلمہ جس بری طرح سے اس فتنے کا شکار ہے کہ اس کو اپنے بیگانے سب مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں تو کہیں یہ سبب تو نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ تعالیٰ کی سنت اور آپ کی حدیث اور آپ کے طرز عمل اور آپ کی عصبہ حسنان کی مخالفت کرنے والے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر قاتلوں کو مسلط کر دیا کہیں یہ وجہ تو نہیں کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جیسے ہم نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی امامِ مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس کو آپ نے منع کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سے احرام باندھو گا اس میں کیا فرق پڑتا ہے میں تو کچھ میلوں کا اضافہ ہی کر رہا ہوں تو آپ اسے فرما نہیں وہاں سے احرام باندھو جہاں سے اللہ کے نبیر اسلام نے باندھا یعنی ذلحلیفہ سے اور وہ کہتا ہے اس میں فتنے کی کیا بات ہے تو آپ فرماتے ہیں اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنے عمل کو بڑا سمجھتے ہو آلہ سمجھتے ہو اپنی اکل کو ترجیح دیتے ہو اور نبی پاک اسلام نے جو کام کیا اس کو معمولی سمجھتے ہو آج کتنے ایسے کام ہیں ہم ہم ان مسالک کے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اگر غور کریں ہم یہ جو مذہبی لڑائیاں ہم اپس میں لڑ رہے ہیں ان سے ہٹ کر اگر سوچیں تو کتنے کام ہیں جو میں اور آپ ہمارا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر وہ کرتا ہے انجام دیتا ہے وہ خوشی ہو وہ غم ہو وہ بازار ہو وہ معاشرت کا معاملات ہو ہم کیا کچھ کر رہے ہیں جب ہم رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر ہم پر کوئی فتنہ دنیاوی فتنہ وہ بھوگ کا فتنہ بھی ہو سکتا ہے خوف کا فتنہ بھی ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی گردنے مارنے اور قتل کرنے کا فتنہ بھی ہو سکتا ہے زلط اور رسوائی کا فتنہ بھی ہو سکتا ہے مختلف قسم کے فتنوں کا ہم شکار ہو گئے اور سبب مجھے جو سمجھ آتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے والے لوگ بن گئے اس وجہ سے ہمارے معاشرے سے برکت بھی جاتی رہی اللہ کی رحمت وہ واپس کھینچ لی گئی اور ہم ایک دوسرے کے مفادات کے دشمن ایک دوسرے کی جان عزت وقار کے دشمن بن گئے کیونکہ ہم نے رسول اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اس طرح سے سمجھا نہیں ہے آپ کے حق کو پہچانا نہیں ہے آپ کا حق تھا وما آتاکم الرسول فاخوزوہو وما نہاکم انہو فنتہو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ چکا ہے یہ حکم آ چکا ہے کہ میرا نبی میرا رسول جو تمہیں دے جو کرنے کا حکم دے وہ کر گزرو اس کو کرو اور جس سے منع کرے اس سے رکھ جاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ آپ کے آگے نہ بڑا جاتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ آپ کی بات سن کر اپنے قدموں کو روک لیے جاتا لیکن ہم جب نہیں روکتے تو پھر اور آپ رویہ کیا ہے ہم آپ اپنی اکل کو بڑا سمجھتے ہیں اپنے رواج کو بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے محترم لوگوں کی بات کو زیادہ قور سے سنتے ہیں بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اور بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول اور فیل کے اور آپ کے عثمہ حسنہ کے ہم دوسروں کی زیادہ پیروی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جاتے ہیں یہ سبب ہے فتنے کا اور یہ فتنہ ہم پر مسلط ہو گیا کہ ہماری توجہ ہٹا کر یا ہماری سمت بدل کر رسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہٹا کر ہمیں اللہ تعالیٰ کسی اور طرف لگا دے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے کیونکہ ہدایت آپ کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہے ہدایت آپ کے نقش پاں کے ساتھ وابستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آپ کے نقش پاں پر چلنے کی باعث ہم پر آئے گی کسی اور کے قدموں پر چلنے سے اللہ کی رحمت کا وعدہ نہیں ہے اور ہدایت کا وعدہ نہیں ہے اسی طرح ہم نے ایک اور مثال آپ کی سامنے رکھی تھی حضرت سلمہ بن اقوار رضی اللہ تعالیٰ عنوالی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کھانا کھائے جارہا ہم کھانا کھا رہے تھے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا وہ الٹے ہاتھ سے یعنی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے اور آپ نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ کل بھی یمینک تو وہ کہتا ہے لا ستی و میں تو طاقت نہیں رکھتا تو آپ نے فرما لستتات اللہ کرے تو طاقت رکھے ہی نہ اب جب آپ اپنے سامنے بیٹھنے والے ایک مسلمان کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا حکم سن کر جو شخص لا استتیو کا رویہ رکھتا ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو میری سنت اور میری بات سننے کی طاقت نہیں رکھتا اس پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ کرے وہ طاقت رکھے ہی نہ ناظرین اکرام مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہم اپنے معاملات میں اپنی شکل و شباہ سے لے کے اپنے لباس اپنی وضاقتہ اپنے معاملات اپنی کاروبار سب میں جہاں ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام سنت کے خلاف ہے یہ کام حدیث کے خلاف ہے یہ کام شریعت کے خلاف ہے اور ہم وہاں کہتے ہیں ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ تو بڑے لوگ ہیں ان کی ہم کیسے مان سکتے ہیں یا ان کی طرح کا کیسے ہو سکتے ہیں ہم تو اس طرح کی طاقت نہیں رکھتے تو یاد رکھیے یہ حدیث سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں آپ منع کر رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور وہ کہتا ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا طاقت نہ رکھنے کے سو عذر ہو سکتے ہیں کیا عذر تھا اس کو کیوں اس نے ایسا کہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج میرا معاشرہ اپنی زبان سے اپنے رویے سے یہ ثابت کر رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتا ہے آپ کے بات کو سنتا ہے آپ کے معاملات کی خبر پاتا ہے اور پھر اپنے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا یہ آج کے لیے یہ اپلیکیبل نہیں ہے آج نبی پاک کی حدیث جو ہے وہ اس کو مانا نہیں جا سکتا آپ نبی پاک کی سنت کو مانا نہیں جا سکتا اس سنت کے مطابق جیاں نہیں جا سکتا آج زمانے کے تقادے اور حالات مختلف ہیں یاد رکھئے جو آدمی اس مسلحت کا شکار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنتا آپ کے رویے کو نہیں مانتا آپ کے ترضی عمل پر اپنے رویے اور ترضی عمل کو استوار نہیں کرتا وہ یہی کہہ رہا ہے جیسے اس نے کہا لا استطیع میں اس کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کے جواب میں پھر اللہ کی طرف سے یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی موجود ہے لا استطاعتا اگر تم طاقت نہیں رکھتے تو سنت سے مخالفت ہمیشہ تمہیں اسی مخالفت پر کھڑا کر دے گی حدیث میں آتا ہے سلمہ بن اکبر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ زندگی بھر اس شخص کا وہ ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ جو ہے دائیں ہاتھ کبھی اس کے موں تک جا ہی نہیں سکا یعنی وہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس پر معذوری ظاہر کر دی اس پر تاری کر دی کہ وہ کبھی اس ہاتھ سے کھائی نہیں سکا سنت کی مخالفت پر فتنہ آتا ہے سنت کی مخالفت پر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے ایک اور سنیے واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھا کہ راستے میں غلے کا ایک دھیر لگا ہوا ہے اور یہ وہ وقت ہے جب مدینہ والوں پر کہت تاری ہے یعنی قلت ہے غزائی قلت ظاہر ہے آج بھی موجود ہے مختلف مالک میں مختلف لوگوں کو قوموں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ بڑا مشکل امتحان ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سے محفوظ رکھے اللہ پاکستان کو غزائی قلت سے ہمیشہ محفوظ رکھے پانی کی قلت سے محفوظ رکھے تو یہ قلت مدینہ والوں پر اس وقت مسلط ہے تو آپ نے جب یہ اتنا بڑا غلے کا ڈیر دیکھا تو پوچھا ماں حضرت تام یہ کون لائے بھئی یہ کس کا ہے بڑے خوش ہوئے بلکہ آپ نے دعا دی کہ مدینہ والوں تو اس وقت بھوکے مر رہے ہیں تو جو یہ اتنا غلہ لے کے آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غلے میں برکت کرے اور جو لانے والا ہے اس کی زندگی اور معاملات میں برکت کرے جب آپ نے دعا کر دی تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ آپ سے کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ غلہ زخیرہ کیا گیا تھا یعنی یہ نہیں ہے کہ کہیں اور سے منگوایا گیا ہے اسی شہر میں اسی جگہ موجود تھا پہلے قلت پیدا کی گئی ہے زخیرہ کیا گیا تھا اس کو روک رکھا گیا ہے تاکہ قلت خوب پیدا ہو جائے لوگوں کی ضرورت خوب بڑھ جائے پھر زیادہ ریڈز پر اس کو مارکیٹ میں لائے جائے گا یہ اس بنیاد پر رکا ہوا غلہ تھا جو پہلے لوگوں کو بھوکا مرتے دیکھتے ہیں آج جب بہت ضرورت پڑ گئی اور اب جب اپنی مرضی کے داموں پر یہ فروخت کیا جا سکتا ہے تب اس کو مارکیٹ میں لائے گیا ہے تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے پوچھا کہ کون ہیں یہ کرنے والے بتایا گیا کہ ایک آپ کا آزاد کردہ غلام ہے اور ایک سیدنا عثمان کا آزاد کردہ غلام فروخت ہے آپ نے کہا کہ ان دونوں کو بلاؤ دونوں کو بلائے گیا تو آپ نے ان سے پوچھا سوال کیا تمہیں زخیرہ اندوزی کرنے پر کس چیز نے امادہ کیا کیوں ایسا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریں ہمارے حکمرانوں کے پاس بھی ایسی اخلاقی جرت آئے اور ہمارا نظام بھی اس طرح قدر بہتر ہو یہ جو ہمارے معاشرے سے چیزیں سمٹ جاتی ہیں ایک دم آپ دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت اعلان کرتی ہے کہ کل ہم تیل کی قیمت کم کر دیں گے تو ایک دم سارے پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں وہ اپنا تیل روک لیتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں من چاہے داموں پہ فروغ کرتے ہیں اور ایک مصنوعی کلت کا محول بنا دیتے ہیں یہ جو مصنوعی کلت کا محول بنانا ہے زخیرہ اندوزی کرنا ہے لوگوں کو مجبور کر کے اپنی مرضی کے دام لینا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا مَنِحْتَقَرَ مَلْعُونٌ جو احتکار کرتا ہے زخیرہ کرتا ہے وہ لانتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ لانت زدہ کام کرنے والا ہے اور مجھے یہ بتائیں وہ کیسا مسلمان ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ آ جائے آپ کا فرمان آ جائے کہ وہ ملعون ہے لانت زدہ ہے اور جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہو وہ دنیا کی کون سے خیر پائے گا مال کما کر وہ کیسے خیر پا سکتا ہے لیکن لوگ کرتے اور لوگ اس کو دلیل کے طور پر استعمال کرتے اور اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے پروفٹ کے کم ہونے کے رونے روتے یاد رکھیے نفع وہ جو اللہ کی طرف سے برکت کے ساتھ حاصل ہو اور وہ نفع انسان کیلئے ہلاکت والا ہے جس میں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت شامل نہ ہو آج ہمارا تاجر اس بات کو محسوس نہیں کرتا جان پوچھ کے غزائی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ کسی خاص چیز کو مثال کے طور پر چینی کو غائب کرنے والے موجود میں میدان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی اور جنس کو غائب کر دیں گے طاقت پر لوگ اس کو خرید لیں گے اور اپنی مرضی سے جب لوگوں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے اس کو مارکیٹ میں لاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے دام وصول کرتے ہیں یہ جو مصنوع قلت ہے یہ اتنا خوفناک کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنی سخت بات ارشاد فرمائی ہے آئیے ذرا دیکھئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہ کرو تم نے بڑا ظلم کیا ہے اور آئندہ یہ کام نہ کرنا تو کہتے ہیں دونوں یا امیر المومنین نشتری بعموالنا ونبیو امیر المومنین ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں اپنے مال سے بیچتے ہیں ہمیں کیا اس میں کیا بات ہے ہم اپنے مال سے کاروبار کرتے ہیں ہم چیزوں کو خرید لیتے ہیں پھر جب ہم چاہتے ہیں ہم آپس لے آتے ہیں نشتری بعموالنا ونبیو ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں ہم کونسا حکومت سے لیتے ہیں جب یہ عذر پیش کیا اور یہ جواب دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا ہے آپ نے فرمایا یاد رکھنا نبی پاکر اسلام نے فرمایا یہ مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی سے سنسلون ماتے ہیں حضرت عمر بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا کھانا روک کر ان کا تعام روک کر ان کا غلہ روک کر مسنوئی قلت پیدا کرتا ہے اللہ اس پر دو طرح کے عذاب مسلط کر دیتا ہے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک عذاب مسلط کر دیتا ہے وہ کیا ہے ایک اس پر بھوک خود عصف کو بھوکا کر دیتا ہے اس پر مفلسی کو مسلط کر دیتا ہے اور بجزام یا اس پر کوڑ کے مرز کو مسلط کر دیتا ہے جو آج ہماری زمان میں آسان زمان میں کینسر کہا جا سکتا ہے ہڈیوں کا کینسر آپ اندازہ لگائیں یہ میں نے جب حدیث پڑھی اور جب اس کا پڑھا کہ فروخ جو ہیں حضرت عثمان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں وہ تو فوراں کہتے ہیں امیر المومین میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا میں غلے کا کام ہی نہیں کروں گا میں یہ تجارت ہی نہیں کروں گا اور دوسرا جو حضرت عمر رضی اللہ کا آزاد کردہ غلام ہے وہ ابھی بھی اپنی زد پہ کھڑا ہے وہ کہتا کہ میں تو اپنے مال سے خریدتا ہوں اس میں کیا حرج ہے میں اپنا مال لگاتا ہوں میں جیسے چاہوں اپنے مال کو بیچوں اس میں کیا مسئلہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس غلام جو امام احمد حدیث لے کے آئے وہ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھا کہ اس شخص نے حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام جس کا نام حدیث میں موجود نہیں ہے اس شخص کے بارے میں دیکھا گیا کہ اللہ نے اس پر کوڑ کے مرض کو یعنی ہڈیوں کے کینسر کو مسلط کر دیا میں سوچ رہا تھا کہ ہم کتنی باتیں ہیں ہمارے جو کینسر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور کینسر جن ممالک میں کینسر کی شرعہ بہت زیادہ پڑ گئی ہے پاکستان ان میں سے ایک ملک ہے اور ہم دیگر وجوہ ہاتھ تو تلاش کر رہے ہیں کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہیں یہ بھی تو ایک وجہ نہیں ہے ہمارے ہاں کینسر کے پھیلنے کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول تجارت پر تجارت نہیں کر رہے ہیں ہم مصنوعی طور پر آپ دیکھتے ہیں جب تہوار آتے ہیں عید آتی ہے رمضان آتا ہے تو ہمارے ہاں کا تاجر ایک دم ظالم تاجر بن جاتا ہے وہ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے اس کا جو پرافٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب جنس مارکیٹ میں آتی ہے ایک دم غائب ہو جاتی جب وہ غریبوں کی پہنچ سے باہر ہو جاتی پھر وہ مارکیٹ میں آتی ہے مرضی کے داموں پر فروخت کی جاتی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا اس حدیث کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں ہمارے ہاں کینسر کی یہ وجہ تو نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس طرح سے مومنوں کا مسلمانوں کا غلہ روکتا ہے ان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ذرابہ اللہ بالافلاسیہو بجزامن اللہ تعالیٰ اس پر افلاس کو اور جزام کو مسلط کر دیتا ہے آج پاکستان کے دیگر مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ غربت ہے اور ایک بڑا مسئلہ صحت کے حوالے سے کینسر ہے ناظرین اکرام میری اس بات پر غور کیجئے گا اور اس حدیث پر کو سامنے رکھ کر غور کیجئے گا اور اگر کہیں کوئی ایک تاجر بھی میری بات سن رہا ہے تو یہ درخواست ہے میری کہ اپنے رویے کو بہتر کر لیں مال وہی جو اللہ کی طرف سے رحمت کے ساتھ ملتا ہے برکت کے ساتھ ملتا ہے وہی آپ کے لئے نفع بخش ہے آپ کے جانے کے بعد بھی نفع بخش رہتا ہے لیکن وہ مال جو لوگوں پر ظلم کمانے سے اور لوگوں سے چھینہ جھپٹی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور کبھی بھی وہ تمہارے لئے نفع بخش نہیں بن سکتا ہے اسی طرح ایک اور ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے یعنی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے لوگوں پر کس طرح کی پریشانی آ سکتی ہے ایک اور دلیل اور یہ ہمارے ہاں یہ رواج اور روٹین میں پائے جانے والا معاملہ ہے اولاں تو بہت سارے لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں جو عبادی کی کسرت ہے آپ دیکھتے ہیں اگر آپ نے نماز کے حوالے سے لوگوں کا جائزہ لینا ہو آپ صبح کی نماز دیکھ لیں آپ فجر کی نماز مساجد کی حالت دیکھ لیں جیسے آج کل شدید موسم ہے تو آپ کو وہی مسجد جس میں اگر پچاس لوگ نماز پڑھتے تھے فجر کی تو آپ شاید وہ پندرہ بیس پہ آئی ہو یہ جو نمازوں کے حوالے سے لوگوں کا رویہ ہے اور نماز پڑھنے کے حوالے سے لوگوں کا رویہ ہے یہ بزاتے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن یہاں ہم ایک اور حدیث ایک اور حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ازان سننے کے بعد جو طبقہ مسجد آتا ہے ان کی بھی تربیت کرنے والی ہے کہ ازان سننے کے بعد مسجد سے نہیں نکلا جا سکتا اگر کوئی ازان سننے کے یعنی ایک ہے ازان آپ گھر میں آپ نے سنی پھر بھی آپ کو مسجد آنا چاہیے تھا کیونکہ اللہ کے طرف سے آواز اور پکار آپ کو آگئی اور آپ کے کانوں میں پڑ گئی اور یاد رکھئے میں یہاں پہ ایک زمنان بات کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ عنہ جو نبینہ صحابی ہیں وہ آئے نبینہ ہے دیکھ نہیں پاتے اور مسجد نبی سے فاصلے پر رہتے ہیں اور اپنے کئی سارے عذر طویل بات ہے میں اختصار کے ساتھ ارز کرتا ہوں کئی عذر پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبینہ ہوں لانے لے جانے والا کوئی نہیں ہوتا رات کی اور صبح کی نماز میں راستے میں وادی پڑتی ہے راستہ ناہمبار ہے کیچڑ بھی ملتا ہے کبھی جو ہے وہ موسم بھی خراب ہوتا ہے یہ سارے عذر بیان کر کے مسجد بھی دور ہے میں دور رہتا ہوں تو میں کیا جو رات کی نماز ہے یعنی فجر اور عشاء یہ بھئے گھر میں پڑھ لو ہم سب کے لئے لمحہ فکریہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس سے ایک سوال کیا آپ نے فرمایا کیا تم عذان سنتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذان تو سنتا ہوں یعنی عذان کی آواز تو میرے کان میں آتی ہے تو آپ نے فرمایا جب تم عذان سنتے ہو تو کوئی ریائت نہیں ملے گی مسجد میں آنا پڑے گا ایک نابینہ کی بات ہو رہی ہے ایک ایسا شخص جو آپ کو بڑا محبوب ہے اور یقیناً وہ اپنے گھر میں یقینی طور پر نواز پڑتے لیکن آپ نابینہ کو بھی رخصت نہیں دے رہے میں اور آپ جو عذانیں سنتے ہیں اور آپ تو عذانیں ہمارے گھروں میں آسانی سے پہنچ جاتی ہیں اس لیے کہ بڑے بڑے جو ہے وہ لاؤڈ سپیکرز آگئے اور تم تک آواز پہنچانے کے نظام آگئے اب کون سا شخص ہے جس کو عذان کی آواز نہیں آتی تو اگر ہم عذان کی آواز سننے کے بعد بھی نہیں مسجد جاتے تو ہم گناہگار ہیں اور ذمہ دار ہیں سوال ہو گا ہم سے بارال یہاں پہ میں جو حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عذان سنی مسجد میں تو پھر اس کے بعد نکلا نہیں جا سکتا اجازت نہیں ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ رحمت اللہ تعالی ان کے پاس یہ تابع ہیں ان کے پاس ایک شخص آتا ہے جو عمرے پر جانا چاہ رہا ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے الویدائی ملاقات کرنے کے لیے آپ سے مل رہا ہے آپ سے ملاقات کر رہا ہے تو اتنے میں عذان ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھے بغیر نہ جانا یعنی اسے تاقید کی جیسے ہمارے پاس کوئی آدمی آجائے وہ عذان ہو جائے تو ہم اس سے کہتے ہیں بھئی نماز پڑھ لو آپ نے ایسے اسے تاقید کر دی کہ چلو نماز پڑھ کے چلے جانا لیکن وہ شخصیہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اِنَّ اَصْحَابِ بِالْحَرَّ میرے ساتھی میرے دوست جو ہیں وہ تو حررہ میں ہیں میں رک نہیں سکتا یعنی مجھے جلدی ہے ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہم بھی لوگ اگر مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور اتنے میں عذان ہو گئی اب وہ دوسری نماز پڑھنا نہیں چاہ رہے یا ابھی نہیں پڑھنا چاہ رہے اس کو لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے تو یا کوئی کام سمجھتے ہیں ضروری ہے یاد رکھئے ایک تو ایک نماز پڑھ کر دوسری کا انتظار کرنے والا جو ہے وہ اتنے بڑے عجر کو سمیٹنے والا ہے کہ نبی پاکل سلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ جس کا دل مسجد میں ہی اٹھکا رہتا ہے نا یہ اللہ کے عرش تلے اس کے سائے میں جگہ پا جائے گا اتنا بڑا کام ہے دوسرا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے فرشتوں میں کہ دیکھو یہ میرا بندہ اس نے ایک فرض پورا کر لی اور دوسرے ایک انتظار کر رہا ہے لیکن چلیں اگر کوئی کام ہے تو آپ جائیں اپنا کام کریں اور جب ازان آئے آپ واپس آجائے لیکن جو مسجد میں موجود ہیں اور ازان ہو گئے تو اب وہ نہیں نکلے گا اب اس کو حکم نہیں ہے نکلنے کا یعنی ازان ہو جائے تو پھر جتنا مرضی ضروری کام ہو آپ کو مسجد میں رکنا پڑے گا اور آپ نے جب اس سے کہا سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اس سے کہا تو کہنے لگا میرے ساتھی ہرنا میں نہیں مرے انتظار کر رہے ہیں میں نماز پڑھوں گا دیر ہو جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں نبی پاک کا فرمان سنا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب ازان ہو جائے لا یخرج بادن ندائی من المسجد الا منافق جب ازان ہو جائے تو کوئی شخص مسجد سے نہیں نکلے گا اور جو نکلے گا یقیناً وہ منافق ہوگا یعنی ازان سننے کے بعد مسجد سے نکلنے والا منافق ہے الا یہ کہ کوئی شخص اس لیے نکلے کہ اسے کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے اور وہ واپس آنے کا مسجد میں ارادہ رکھتا ہو تب وہ جا سکتا ہے یعنی وہ نماز مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے اور دو چار منٹ کا کوئی کام اسے ضروری ہے تو وہ باہر جا کر اس کام کو منٹا کر واپس مسجد میں آنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر جا سکتا ہے وگرنہ جب ازان ہو جائے تو اس کے بعد مسجد سے نکلنا بالکل بھی اس پر منع ہے یہ آدمی چلا گیا اور حضرت سعید رحمہ اللہ اس بات کا ذکر اپنے شاگردوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرتے رہے کہ میں اس شخص کو منع کر رہا تھا حدیث سنائی اور حدیث سنا کر اسے کہا کہ نماز پڑھ کے جانا اللہ کے نمی فرمایا کہ منافق ہی نکل سکتا مومن ہی نکل سکتا وہ نہیں رکا یہ آپ ذکر کرتے رہے حتیٰ کہ کسی آنے والے نے آپ کو خبر دی کہ وہ آدمی جس کے آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں جس کے بارے میں اپنے ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو حدیث سنائی منع کیا اور وہ نہیں رکا اس آدمی کو وہ عمر کے سفر پہ جاتے ہوئے اپنے اونٹ سے گرا ہے اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے آگیا فتنہ آگئی ازمائش یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے فَلْ يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخْعَالِفُنَاً عَمْرِهِ أَن تُصِبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُصِبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ کا اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہئے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان پر فتنہ نہ آ جائے اور وہ دردناک عذاب کے حوالے نہ کر دی جائیں اس کا مطلب یہ ہوا جو فتنوں کا شکار ہوگا اگر وہ توبہ نہیں کرتا دنیا میں تو سزا بھگتے ہی بھگتے گا دنیا میں تو پریشانی اٹھائے ہی اٹھائے گا لیکن آخرت میں اگر وہ توبہ کر کے یہاں سے نہیں جاتا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تابداری اور آپ کی پہر بھی اختیار نہیں کرتا تو آخرت میں بھی اس کے لیے اسی نافرمانی کی بنیاد پر اور اسی رویہ کی بنیاد پر دردناک عذاب تیار کر دیا گیا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سنت کا اور رسول اللہ علیہ وسلم کا سچا تابدار بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین